ملک ایدگر دمگانی بڑا سورہ باہم شجرکاری مہم بھر جائیں ہم اکسالے بڑاہی سالہ ہم سورہ بزلہ سردانی کے ساسات دراج کھکشک بھتگا دلگوچ کنے سراج ریکیہ ریپورٹہ تمام جاندانوں اور بالخصوص انسانی زندگی کا انصار جن باتوں پر ہے ان میں ایک آلودگی سے پاک مول ہے یہ درخت لگانے سے ممکن ہے شید سکندرامت سورہ میں شجرکاری مہم ایک قد تک جاری و ساری ہے اس اوالے سے مختلف علاقوں میں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت درخت لگا رہے ہیں اگرچہ ہمارے علاقے میں خوشک سالی کا راج ہے لیکن تبززار سے محبت رکھنے والے افراد ارحال میں اپنے علاقے کو سرسبز و شاداب دیکھنا اور بنانا پسند کرتے ہیں اس بابط شید سکندر آباد سورہب کے اگریگلچر آفیسر عبدالعمید بلوچ سے ہمارے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ہمیں تفصیلن اس بارے میں آگائی دی شجرکاری ناوالت کنا سوچ اور کنا سنگتا تا سوچ باز مصبت سوچ سے اور حلیمدللہ سنگتا کافی بہتر طریقہ ننا ساتھ تیسور اور او بس سور انتے کے داگڑے نم محسوس کرنن آرا علاقات پورا بلوستان تی اور سرسبز سوائے سورہ بن سورہ بٹی اندن مسکے بازا درخت تا کات مصور بازا باغا تا اور جنگلاتا کات مصور لیکن اینو سورہ بٹی اچو آبادیس افق پیرم مندنگتی دا کل وجہ وجواتا درخت اور جنگلاتا کات کننگنا ننا سوچ دادے کی سورہ بے سرسبز کن شاداب کن خرون کن تو دا تی کل سنگتا تے پورا سورہ بنا عوام ار فرد ار چنہ چنہ اے اگر که سورہ بنا ار فرد چنہ چنہ علاقاتی سورہ بٹی ار شجرکاری نا موئم نا ٹیمہ تینا پیننا آسی درخت تسخلے تو پورا سورہ سرسبز و خرون مرک اور انشاءاللہ برو کا سال اگر که اللہ پاک زندگی تیس تو سنگتا تو آوار ملکے سورہ بٹی نن کم سی کم چار پنچزار درختان زیادہ خلون اور او بھی تینا جیب خرچان تینا ترککارن اور ای ایم نرسری سیٹی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر قیامت برپا ہو رہی اور تمہیں پودا لگانے کی نیکی کا موقع مل جائے تو فوری اس نیکی میں شامل ہو جاؤ ناظرین درختوں کے فوائد یہ بھی ہے کہ سخت گرمی میں سایا فرام کرتا ہے انسانوں اور جانواروں کو درختوں کے پلوں اناج وغیرے سے غزہ میسر ہوتا ہے جو کہ زندہ رہنوانوں کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے کیمرمن محمد دہیم ریکی کے ساتھ سراج ریکی واش نیوز زلشی چندر آباد سورہ